اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اے نبی اگر ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے آپ کی جانی وحی کی ہے یعنی یہ قرآن حکیم اسے ہم آپ سے سلب کر لیں لے جائیں آپ کے سینے سے مہو کرنے سے خطاب بظاہر حضور سے ہے اصل میں یہ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا جو مقام ہے یہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں انسان ہوں مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے میں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا نہ خدائی کا دعویٰ کیا ہے نہ میں نے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں یہ اللہ کی دین ہے اللہ کی عطا ہے جو وحی انہیں عطا ہوئی ہے تو گویا کہ اسی بات کو موقع کرنے کا یہ ایک اسلوب ہے ہم چاہیں تو جو چیز ہم نے انہیں دی ہے جب چاہیں سلب کر سکتے ہیں سُمَّا لَا تَجَدُ لَقَبِهِ عَلَيْنَا وَكِيلَا پھر آپ نہ پائیں گے اپنے پاس کوئی بھی ایسی ہستی کہ جو دوبارہ آپ کو وہ حاصل کروا دے اگر نہ ہوتی رحمت آپ کے رب کی طرف سے یعنی آپ کی طرف سے رحمت رب کی طرف سے رحمت آپ پر ہے اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے سمجھ دیجئے کہ نہ یہ وحی جو ہے یہ آپ کی اپنی خود ساختہ ہے نہ آپ اس کو اپنے پاس برقرار رکھنے پر خود قادر ہیں اللہ نے عطا کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اسے آپ کے سینے میں جمع کرے گا اور محفوظ رکھے گا اِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کا آپ پر جو فضل ہے وہ بہت بڑا ہے اب یہ آ رہی ہے وہی جو تحدی اور چیلنج جو ہے کہ پوری کتاب کا بطالبہ شروع میں کیا گیا کہ لائیے پوری کتاب لائیے قرآن جیسی کتاب بنا کر لائیے قُلْ لَاِنِ اِجْتَمَعَةِ الْإِنسُ وَالْجِنُ وَعَلَا یَا تُوبَ مِسْلِ حَادِ القرآن کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جن چمع ہو کر کوشش کریں کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب تصنیف کر لیں لَا يَا تُوْنَا إِلَّا بِمِسْلِحِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زَهِيرًا نہیں لا سکیں گے اس جیسی کتاب تصنیف نہیں کر سکیں گے خواہ وہ ایک دوسرے کی کتنی ہی بدد کر لیا کر لیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي حَادِ القرآنِ مِنْ كُلِّ بَسَلِ اور ہم نے تو قرآن میں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ان کی ہدایت کے لیے ان کی سبق آموزی کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے فَعَبَا أَكْسَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ انکاری ہی ہیں اور وہ اڑے ہوئے ہیں کفرانِ نعمت پر وَقَالُ لَنَّو مِنَ الْقَابِ یہ آگئی تفصیل وہ جو موجزے مانگتے تھے وہ کہتے ہیں ہم ارگر نہیں مانیں گے آپ کو آپ کی تصدیق نہیں کریں گے حتی تفجرَ رَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَمْبُعَا یہاں تک کہ آپ اسی سرزمینِ مکہ میں ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک چشمہ نکال دیں اَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَخِيلٍ یا آپ کے لیے یہاں ایک باغ بن جائے پیدا ہو جائے جو خجوروں کا باغ ہو وَعِنَ بِنْا اور اس میں انگوروں کی بھی بھی لے ہوں فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِدَالَحَ تَفْجِيرًا اور اس باغ کے اندر آپ نہریں بھی جاری کر کے دکھا دیں اَوْ تُسْكِتَ السَّمَاءَ کَمَازْ عَامْتَ عَلَيْنَا کِسَ فَانْ یا یہ کہ بھر جیسے آپ کا خیال لیں کہ قیامت کے جو خبریں دے رہی ہیں کہ قیامت کے وقت آسمان اس طرح ہو جائے گا اور پہاڑ جو ہیں اس طرح ہو جائیں گے تو آپ کا خیال ہے تو پھر قرآن آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا کر دکھا دیئے تسقید السماء کماز عامتہ لینا کہ یہ آسمان جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہم پر گر جائے یا پھر یہ کہ آپ اللہ کو اور فرشتوں کو لے آئیے ہمارے سامنے وہم رو در رو ان کو دیکھ لیں یا پھر آپ کے لئے ایک محل ایک سنہری محل جو ہے تعمیر ہو جائے اور ہم نہیں مانیں گے آپ کے چڑھنے کو بھی جب تک کہ آپ لے کر نہ اترے ایک کتاب جسے خود ہم پڑھیں کہ ہاں اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے ان تمام مطالبات کے جواب میں کیا فرمایا قل کہہ دیجئے سبحان ربی میرا رب پاک ہے حل کنتو اللہ بشر الرسولہ میں اس کے سوا اور کیا ہوں کہ ایک بشر ہوں رسول میں انسان ہوں صرف یہ کہ مجھ پر وہی آئی ہے اور وہی میں تمہیں پہنچانے پر معور ہوں بنیادی فرق یہ ہے باقی یہ کہ صیرت و کردار کا جو فرق عظیم ہے وہ تم بھی جانتے ہو میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں لیکن نویت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں میں بھی اسی طرح پیدا ہوا ہوں جیسے تم پیدا ہوئے ہو میرے والدین تھے میں بھی کھانا کھاتا ہوں میں بھی بازاروں میں چلتا پھرتا رہا ہوں میں کاروبار کرتا رہا ہوں میں نے بزنس کیا ہے ہر سطح کا یہ سب تمہیں معلوم ہے میں کیا ہوں سوائے اس کے کہ بشر ہوں رسول اور نہیں روکا ہے لوگوں کو ایمان لانے سے جبکہ ان کے پاس ہدایت آگئی مگر اس بات نے کہا کہ کیا لازے کسی بشر کو رسول بنا کر بھی جائے رسول تو پھر کوئی فرشتہ آتا اب اس کے جو دلیل یہاں دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے اور چل رہے ہوتے یہاں پر اتمنان کے ساتھ تو پھر ہم آسمان سے ان پر کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے یعنی رسول کا کام یہ ہدایت دینا بات سمجھانا پھر اپنی زندگی میں نمونہ پیش کرنا انسانوں کے لئے فرشتہ کیسے نمونہ ہو جائے گا انسانوں کے لئے تو انسان نمونہ ہو فرشتوں کے لئے فرشتہ نمونہ ہو فرشتہ جو ہے آبی جائے یہاں پر تو کہیں گے صاحب اس کو تو نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ اس کا جورو جاتا ہے اس کے تو کوئی ضروری آتی نہیں ہے یہ ٹھیک ٹھیک آدمی ہے اور ٹھیک ٹھیک اس کا کردار ہے تو ٹھیک ہے ہم کیسے کریں ہمارے تو جوری جاتا ہے ہمارا نشتہ ہے ہمارے بچے ہیں ہمیں پیٹ لگا ہوا ہے ہمیں یہ ہے ہمیں وہ ہے تو انسانوں کے اوپر حجت قائم کرنے کے لئے تو ظاہر بات ہے کہ انسانی رسول بھیجے جا سکتے ہیں ہاں فرشتے آباد ہوتے تو فرشتے کو بھیجے تھے اے نبی کہہ دیجئے اب اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ بہت رد و قضا ہو چکی ہے اب تو جو فیصلہ ہے وہ اللہ کرے گا اور وہ گواہ کافی ہے اور وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے باخبر ہے میرے حال سے بھی واقف ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بھی جانتا ہے اور جسے اللہ ہی ہدایت دیتا ہے وہ ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے اور جس کی کے ذلالت پر اس کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو تو پھر اس کے لئے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی ولی اس کے سوا اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میدان حشر میں تو وہ مو کے بل اوندھے چلیں گے اندھے ہوں گے گونگے ہوں گے پہرے ہوں گے ماواہم جہنم اور ان کا ٹھکانہ ہوگی آگ جہنم کل ماں خبت جیسے جیسے وہ بجنے لگے گی زدناہم سعیرہ ہوں اسے اور بھڑکا دیا کریں گے یعنی یہ کہ اگر کہیں اس کی آگ میں کوئی کمی شدت میں اس کی حرارت میں تمادت میں آئے گی ہم اس میں پھر اضافہ کر دیں گے اور یہ ان کے لیے جزا ہے اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا بے آیات اللہ ہماری آیات کا اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہو جائیں گے ہڈیاں اور وہ بھی چورا چورا تو کیا ہم دوبارہ اٹھا لیے جائیں گے ایک نئی تخلیق کی صورت میں اور ان کے لیے وہ معین کر دیں ایک وقت معین جس میں کوئی شک نہیں کسی طرح کا ریب اور شک نہیں تو یہ ظالم جو ہیں یہ تو انکاری ہیں اور سوائے کفران نعمت کے اور آیات ادائیہ کے کفر کے کوئی اور ربش اختیار کرنے کو تیار نہیں ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے ہاتھ میں اختیار ہوتا میرے رب کے کہ رحمت کے خزانوں کا اذا لمسک تم خشیت الانفاق تو تم ان سب خزانوں کے دروازے بند کر دیتے انہیں روک کر رکھتے کہ کہیں خرچ نہ ہو جائے تمہارے اندر تو اس قدر مخل ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَ انسان ہے بہت ہی دل کا تنگ وَلَقَدْ آسَانَ آپ دیکھئے اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع جو تھا اس میں بھی بنی اسرائیل کی تاریخ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے ذکر شروع کیا کہ ہم نے انہیں کتاب دیوات رہنا موسیٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا هُدَلْ لِبَنِ اسرائیلِ اور یہ واقعہ کب ہوا ہے جبکہ مصر سے وہ نکل کر آ چکے تھے سہرائے سینہ میں گویا کہ پوری داستان جو مصر کی تھی اس کا وہاں پر تذکرہ نہیں ہے لیکن اس سورہ مبارکہ کے آخری رکوع میں پھر حضرت موسیٰ کا ذکر آ رہا ہے یہ گویا کہ خاص اسلوب ہے قرآن مجید کی صورتوں کا خاص طور پر جو صورتیں ایک ہی وقت میں خطوے کی شکل میں نازل ہوں ان کی ایک تو یہ کہ ابتدائی اور آخری آیات جو ہے ان کی خصوصی اہمیت اور فضیلت ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر خاص رفت ہوتا ہے تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بعد کے ادوار وہاں آئے ہیں لیکن جو مصر کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے وَلَقَدْ آتَرَيْنَا مُوسَىٰ تِسَعَيَاتِ مَيَّنَاتِ اور ہم نے موسیٰ کو نو نشانیاں دی تھی روشن دو نشانیاں تو وہ تھی کہ جو وہ اولین مرحلے پر اللہ تعالی نے ان کو دی تھی یعنی یہ کہ ایک عصا جو کہ وہ سام بن جاتا تھا یا اصدہ بن جاتا تھا اور دوسرے ان کا وہ ہاتھ کے جو چمکنے لگتا تھا اس کے بعد سات نشانیاں ان کو جو اور دکھائی گئیں مختلف اوقات میں ان پر جو عذاب آئے اور حضرت موسیٰ کے دعا کرنے سے پھر وہ وقت پر ٹل جاتے رہے تو ان میں سے سنین نقص منت سبرات توفان جراد یعنی تڑیدل یہ سورہ عراف کے در تفصیل گزر چکی ہے لقد آتے دا موسیٰ تس آیات بینات فصل بنی اسرائیل از جاہوں تو ذرا پوچھ لو ان بنی اسرائیل سے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے فقال لہو فرعون تو فرعون نے ان سے کہا انی لازنوک یا موسیٰ مسحورا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ موسیٰ تم پر کوئی جادو ہو گیا ہے اب دیکھیں یہی لفظ آیا یہاں پر جو حضور کے بارے میں صورت میں آیا ہے تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک ایسے شخص کی ہے جس کے اوپر سہر ہو گیا ہے یہی بات کہی گئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کہا اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم پر جادو ہو گیا ہے اب ظاہر بات ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے ویسے بھی جلالی مزاج تھا ان کا پھر یہ فرعون جس سے یہ مقالمہ ہو رہا ہے ان کے چھوٹے بھائی کے معنی بھی تھا تو اس کے اسی انداز میں بات کر رہے ہیں اس میں تن تنہ وہی ہے لقد علمتہ تجھے خوب معلوم ہے ماند لہا اولائے نہیں اتارا ہی نشانیوں کو اللہ رب سماوات والرد مگر اسی نے کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے بسائر سجھانے کے لیے دکھانے کے لیے تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے وَإِنِّي لَازُونُكَ يَا فِرَعونُ مَسْبُورَا اور اے فرعون تو تو سمجھتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہو گئے آئے اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ تُو تباہی اور حلاکت کے کلانے تک پہنچ چکا ہے اب تیری بربادی اور تیری حلاکت یقینی ہے فَإِرَادَ يَسْتَفِرْزَهُ مِنَ الْرَضِ تو فرعون نے ارادہ کیا کہ انہیں اکھار پھیکے زمین سے یعنی جو بھی اس نے چھکل اختیار کی تھی کہ لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو زندہ رکھ لو ظاہر باتیں قوم کے استحصال کا جب پھر اگلا وعدے کا وقت آئے گا پچھلے وعدے کا وقت آئے گا تو ہم لے آئیں گے تمہیں سب کو سمیٹ کر یہ وعدل آخرت سے مراد اکثر و بیشتت لیا گیا آخرت کا وضع جب قیامت آئے گی یعنی تم زمین میں رہو قیامت آئے گی تم سب کو ہم جھڑو پھیر کر جمع کریں گے سب کے سب جمع ہوں گے ایک میدان حشر میں آئیں گے سب کے سب جمع ہو جائیں گے جیسے کہ کہیں جو ہے وہ باغ میں جو ہے جارو دی جاتی ہے اور سب کو جمع کر لیے جاتا ہے تنکوں وغیرہ کو جے نابکم لفیفہ تم سب کو لپیٹ کر لے آئیں گے لیکن میرا گمان یہ ہے کہ اس کی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو دائے سپورا کا پیزر جو چل رہا تھا بنی اسرائیل کی تاریخ کا جو شروع ہوئے ہوئے حضور کی بیست کے وقت جو ہے پانچ سو برس ہو چکے تھے اور جب یہ صورت نادل ہو رہی ہے تو گویا کہ ساڑھے پانچ سو برس ہو چکے تھے ان کے دائے سپورا کو اس لیے کہ چالیس برس کی عمر میں تو حضور پر وہی شروع ہوئی ہے اور کم سے کم دس بارہ سال اور بیٹھ چکے ہیں ساڑھے پانچ سو برس سے وہ نکال دیے گئے تھے سرزمین فلسطین سے اور وہ منتشر ہو گئے تھے پوری زمین میں کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے جیسے کہ آج ان کو جھاڑو پھیر کر پوری دنیا میں یہودیوں کو فلسطین میں جمع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کا جو آخری جو انجام ہے جس صدا کے یہ مستحق ہو چکے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو رد کر کے اور جس صدا کی مزید توصیق ہو گئی جبکہ انہوں نے حضور پر بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اب یہ کنڈمڈ پریزنرز کے مانند ہیں کہ اب ان کی صدا تو ہو چکی ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن ابھی باقی ہے وہ ایگزیکیوشن جو ہے قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی ایگزیکیوشن ہوگی اور ظاہر بات ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوں کے لیے وہ ایگزیکیوشن جو ہے اس کے بجائے بہتر شکریہ کہ ان کو سمیٹ کر لے آیا جائے تو درحقیقت یہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو بھی ہو رہا ہے اسرائیل تو قائم ہو گیا ہے اور این ممکن ہے کہ گریٹر اسرائیل بھی قائم ہو جائے جیسا کہ ان کا نقشہ ہے لیکن یہ کہ وہ ان کا گریٹر گریویارڈ بنے گا پھر بالآخر حضرت مسیح ہی دمین پر دوبارہ ناظر کیے جائیں گے اور انہی کے ذریعے سے اس قوم کی ہلاکت ہوگی آخری تو جب وہ وقت آئے گا قیامت کے وعدے کا تو پھر ہم تمہیں لے آئیں گے سمیچ کر پوری دنیا میں سے جھاڑو پھیر کر تمہیں سب کوئی دکھا جمع کر لیں گے واللہ وعالم اب اس کے بعد پھر اس سورہ مبارکہ کے آخری آیات میں قرآن مجید کا تذکرہ جو ہے بڑے شاندار الفاظ میں ہے وَبِالْحَقْتِ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ اس کو تو جب تک اس طرح زور دے کر نہ پڑا جائے تو اس کا جو اصل جو ہے اس کا اصل وہ ضائع نہیں ہوتا اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ نازل ہوا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ سورة تاریخ میں ہے وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ یہ قرآن اب قول فیصل بن کر نازل ہوا ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوراوی ہے اب اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی مدولت قوموں کو اٹھائے گا مسلمانوں کو اٹھایا عروج پر پہنچایا اور اب ہم مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا تو ہمیں زمین پر گرہ دیا ہے خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردش دوران شدی اے چو شبلم برزمی افتندہی دربغل داری کتاب زنزئی وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقْتِ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَزِيرًا اولین نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور نظیر بنا کر خبردار کرنے والا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور یہ قرآن جو ہے اس نے ہم نے ٹکلے ٹکلے کر کے بھیجا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بھیجا ہے ایک دم پورا نہیں اتار دیا ہے لِتَقْرَهُوَا لَنَّاسِ عَلَا مُقْسِن تاکہ آپ یہ پڑھیں لوگوں پر لوگوں کو سنائیں پڑھ کر ٹھہر ٹھہر کر حالات کے مطابق جن حالات سے کہ آپ کی دعوت اور تحریک گدر رہی ہو اسی کی مناسبت سے آیات نازل ہو سابقہ رسولوں کی حالات میں سے بھی جو واقعات کے اس دور کے ساتھ مناسبت رکھنے والے ہیں انہی کا تذکرہ کیا جائے وَنَزَلْنَاهُ تَنزِيلًا اور ہم نے اس کو اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے قُلْ عَمِنُوا بِهِ أَوْلَاتُ عَمِنُوا اے نبی کہہ دیجئے تم اس پر ایمان لاؤ خانہ لاؤ اِنَّ الَّذِينَ عُوْتُ الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ یقیناً وہ لوگ کی جنہیں اس سے پہلے علم دیا گیا تھا اِزَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے یَخِرُّونَ لِلَسْقَانِ سُجَّدَا تو وہ اپنی ایڑیوں کے اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں سبحان رب بنا یہ یقیناً ہوں گے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تو یہود کے علماء میں اس وقت جب تک کہ براہداز کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی خدور ابھی مدینے نہیں آئے تھے دور دور سے خبریں آ رہی ہیں تھی تو بعض لوگ ہوں گے دل کے اندر ان کے یہ نیکی کے جذبات جو ہیں وقتی طور پر اٹھے ابرے اور انہوں نے قرآن مجید کو پہچان کر پھر یہ کہ وہ سجدے میں گرے اللہ کے سامنے وَيَقُولُونَ سُمْحَانَ رَبِّنَا اِنْكَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولَا اور وہ کہتے ہیں پاک ہے ہمارا رب اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنا ہی تھا اللہ کا تو وعدہ تھا اللہ نے کہا تھا کہ ایک آخری نبی میں بھیجوں گا اللہ نے کہا تھا اس کے موہ میں اپنا کلام ڈالوں گا یہ کتاب استثناء جو ہے ایڈیٹرانومی اس کا باب جو ہے ایٹین اس کی اٹھارہ اور انیسویں آیات کے اندر ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے اے موسیٰ تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا ان کے بھائیوں میں سے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسرائیل ان میں سے تیرے مانند ایک نبی اٹھاؤں گا اور اس کے موہ میں اپنا کلام ڈالوں گا اور ان لوگوں سے وہی کچھ کہے گا جو میں اسے بتاؤں گا اب اس کی مصداق آگیا یقینا ہمارے رب کا وعدہ تو پورا ہونا ہی تھا اور ان کے اندر خشو اور خضور کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے آیت سجدہ ہے سجدہ کر لیجئے عظیم خزانے ہیں معرفتِ خداوندی کے اور توحیدِ ربانی کے اسی طرح کی دو آیات آئیں گی سورہِ قحف کے آخر قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَان کہو کہ چاہے اللہ کہہ کر پکار لو اور چاہے رحمان کہہ کر پکار لو ایم ما تدعو جسے تم پکارو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ یہ جان لو کہ تمام اچھے نام اسی کے ہیں ہر خیر ہر خوبی ہر بلائی ہر حسن ہر کمال ہر جمال جو بھی تم تصور کر سکتے ہو اینی گوڈ اینی بیوٹی اینی پرفیکشن جس چیز کا تصور کرو وہ الْأَا کی ذات میں بتمام اکمال موجود ہے فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ قُلِدُ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَان اَيَمَّا تَدُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ وَلَا تَجْرْ بِسَلَا تَكَ وَلَا تُخَافِدْ بِعَا اور جب اس سے تم سروشی کیا کرو مناجات کیا کرو نماز پہ تو نہ تو اپنی آواز بہت بہت پست رکھو اور نہ ہی اس کو بہت زیادہ بلند کرو وَبْتَذِ بَيْنَ اَذَالِكَ سَبِيرًا بلکہ اس کے بین بین اکرمش اختیار کرو آخری آیت جو ہے یہی سمجھئے کہ اپنے مضمون کی مناسبت کے اعتبار سے تو واقعیتاً یہ ہے کہ یہ سورہ اخلاص کے تقریباً ہموزن آئت ہے پانچ انداز سے اس میں اللہ تعالی کی توحید اور عظمت کا بیان ہے ایک آیت میں قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہیے قُلْ حَمْد کُلْ شُکْرِ اللَّهِ اللَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا دوسری بات جس نے کہ کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا نہ بیٹا نہ بیٹی لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ سورہ اخلاص وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ نمبر تین اس کا کوئی ساجی نہیں ہے پانچ شاہی میں تنہا مالک ہے مالک الملک کوئی اختیار کسی کے پاس نہیں ہے چوتھی بات وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الظَّلْ اس کا کوئی ولی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے تم دوستیاں نباتے ہو پالتے ہو اس لیے کہ تمہیں ضرورت ہوتی ہے دوست وقت پہ کام آئے گا تم اس کی کبھی کوئی ناجائز بات بھی ماننے پہ مجبور ہو جاتے ہیں دوست ہے اس کی بات کیسے طالب اس لیے کہ دل میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی مجھے بھی اس سے کوئی بات بنوانی پڑے گی ضرورت فور سکتا ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے تمہاری دوستیوں کے ساتھ تمہاری احتیاج ہیں تمہاری کمزوریاں بھی وابستہ ہیں اللہ کی دوستی ہے لیکن اس کی کسی کمزوری کی بنیاد پر نہیں یہ تصور ذہن سے نکال دو لہذا اللہ پر کوئی دھونس نہیں جمع سکتا اللہ سے کوئی بات کوئی جمرن جو ہے اپنی طاقت کے بل پر بنوانی سکتا اور سب سے بڑی پھر پانچویں بات وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا اس کی تکبیر کرو جیسے کہ تکبیر کا حق ہے تکبیر کرو میں نے ترجمہ کیا ہے تکبیر کہنے سے صرف نہیں ہو جاتی اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو صرف ایک پہلا درجہ ہے ہم نے کہا اللہ بڑا ہے اللہ کو بڑا کرو جیسا کہ بڑا ہونا چاہیے تمہاری پارلیمنٹ میں اس کی بڑائی مانی جائے تیہ ہو اس پارلیمنٹ کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہے کتاب و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی یہاں نہیں ہو سکتی تب معلوم ہوا کہ اس پارلیمنٹ میں اللہ بڑا ہے تمہاری عدالت کے ذل اللہ بڑا ہو معلوم ہو کہ اللہ کے توالین کے خلاف یہاں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا وَمَلْ لَمْ يَاكُمْ اِمَانَ ذُنِ اللَّهُ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ جب تک اس پر عمل نہیں ہوتا اللہ بڑا کہاں ہے اللہ کو تو آپ نے بسٹیدوں میں بند کر دیا بسٹیدوں میں رہو بس یہاں ہم تیری تکبیر بھی کریں گے جو بھی ہے جو بھی ہم کچھ تصویر تحبیت کرتے رہیں گے بادار سے باہر دار بارکیٹ میں بھی کس کوئی اور چیز بڑی ہے گھر میں بھی بیوی بڑی ہے کیا کریں بیوی نہیں مانتی بات تو واقعی غلط ہے آپ جو کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے لیکن چاہ کریں عورتیں نہیں مانتی کون بڑا ہے بڑا تو پھر اللہ نہیں ہے کبیر ہو تکبیرہ اسے بڑا کرو جیسے کہ بڑا کرنے کا حق ہے تو یہ پانچ اسلوب ہیں اس میں کے جو توحید کے بیان ہوئے ہیں سورة القحف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل علی عبدِهِ الكتاب ولم يجعل لہو عواجا یہ پوائنٹ میں نوڑ کر آ چکا ہوں کہ آخری آیت کیا تھی قل الحمدللہ کہو قل حمد اللہ کے لئے ہے یہ آخری آیت تھی سورہ بن اسرائیل کی اور سورہ قحف کے آج شروع ہو رہی ہے الحمدللہ اللذی گویا کہ اس حکم کی تعمیل جو ہے اس سے آغاز ہو رہا اس سورہ مبارکہ کا اس کو میں نے کہا تھا یہ انٹرلوکت ہیں دونوں صورتیں جو ہے جیسے آتا ہے تورات میں کہ حضرت یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوئے جڑواں پیدا ہوئے تھے دو بھائی عیسو اور یعقوب عیسو بڑے تھے یعنی بڑے اس معنی میں جو بھی ہوتے ہیں جڑواں ان میں جو پہلے جس کی ولادت ہو جائے وہ بڑا ہوتا ہے چاہے دو منٹ کا فرق ہو پانچ منٹ کا فرق ہو تو اس کی ولادت کے بعد پھر حضرت یعقوب تو عقب کہتے ہیں پیچھے کو پیچھے آنے والا یعقوب اس لیے ان کا نام پڑ گیا ہے یہ پچھلا ہے جو پہلا تھا وہ عیسو تھا عیسو کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ان کی اولاد وغیرہ کدھر گئی باران وہ ایک علیہ دا بحث ہے تو اسی طریقے سے یہ سورہ کحف جو ہے گویا کہ سورہ بڑی اسرائیل کی ایڈیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں وارد ہو رہی ہے اس میں آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ انزل علا عبد وہی اللہ تعالی نے اللہ کے اپنے رسول کی جو نسبت ہے اس کو عبد نمائع کیا ہے کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی قیمن سیدھی ٹھیک ٹھیک روشن مبین لینظرہ باسن شدیدن اب یہ ہے نفس جو بہت زیادہ غور کرنے کے قابل ہے اس کتاب کے حضور پر نزول کے مقاسد میں سے ایک یہ بھی ہے خبردار کر دیں ایک بہت بڑی آفت سے ویسے باسن جب واحد آتا ہے تو عام طور پر اس کے معنی جنگ ہوتے ہیں جب جمعہ میں آتا ہے تو سختی، مصیبت، بھوک، فاقہ یہ سارے بعصا آیت البر میں بھی ہم نے پڑھا وَالصَّابِرِنَ فِي الْبَعْصَائِ وَالضَّرَّائِ وَحِينَ الْبَعْصَ بعصا جب جمعہ میں آیا ہے تو فقر و فاقہ، تکلیف، مصیبت اور حین البعص جنگ کے وقت تو ان دولوں کو سین میں رکھئے بہت بڑی آفت بہت بڑی آفت بہت بڑی آفت ایک تو ہے دجالی فتنے کی دجال المسیح الدجال جو آنے والا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نبی اور رسول ایسا نہیں جس نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے آگاہ نہ کیا اور پوری انسانی تاریخ میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا اور وہ ہر بندہ مومن کے امتحان کے لیے کڑا ترین جو ہے مرحلہ آ جائے گا سخت ترین امتحان اس کا لیا جائے گا تو یہ جو سختی ہے اس کی خبر دیتے ہوئے یہ سورہ مبارک کا ناظر ہو رہی ہے اور خاص طور پر اسے باصن اگر جنگ کے معنی میں لیں کتاب الملاحم جو کہ آپ دیکھیں گے احادیث کی کتابوں میں پورا باب ہے کتاب الملاحم اور اس کا تعلق بھی دجال کے ساتھ ہے کیونکہ پھر دجال ہی کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو کر تو یہ سارا مسئلہ جو ہے اس کی خبر دینے کے لیے گویا کہ یہ جو احادیث کی کتابوں میں آپ کو حدیث کی ابواب ملتے ہیں چاہے وہ کتاب الفتن ہو اور چاہے وہ کتاب جو ہے آثار قیامہ ہے اس طرح کے جتنے بھی ہیں اور کتاب الملاحم ہے یہ گویا کہ اس کی شرعہ ہیں لِيُنْ ذِرَ بَأَسًا شَدِيدًا مِلْ لَدُلْهُ اور یہ ہوگا بھی خاص اللہ کی طرف سے یہ آزمائش بھی یہ دجال کا فتنہ بھی یہ بہت بڑی جنگ بھی جس کو آرمگاڈون کہتے ہیں کرسٹین جو ٹرڈیشن ہے اس میں اس کے لیے لفظ ہے آرمگاڈون ایک بہت بڑی جنگ ہوگی دکشنری میں بھی آپ دیکھیں گے کہ خیر اور شرقی قوتوں کے درمیان اس دنیا کے خاتمے سے پہلے ایک بہت بڑی جنگ ہوگی ہے جس کا نام آرمگاڈون ہے لِيُنْ ذِرَ بَأَسٌ شَدِيدًا مِلْ لَدُلْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اور تاکہ بشارت نے وہ اہلِ ایمان کو جو نیک کامل کرتے ہو اَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنًا کہ ان کے لیے ہوگا بہت اچھا بدلہ ماں کسی نفیحِ عبادہ اور وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش یہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے ساتھ خاص مناسبت ہے سورہ مبارکہ کی احادیث میں آتا ہے کہ دجالی فتنے کے اثرات سے بچنے کے لیے اس سورہ مبارکہ سے ذہنی اور قلبی رشتہ مفید ہے اس کی تلاوت کرتے رہنا خاص طور پر جمعہ کے روز پوری سورہ قحف ورنہ یہ کہ کم سے کم اس کی ابتدائی اور آخری آیات ان کی بڑی اہمیت ہے دجالی فتنہ اصل میں کیا ہے سمجھ دیجے کہ ایک تو ہے دجالی فتنہ بلغموم دجل کہتے ہیں فریب کو جیسے کہ کوئی نبی نہیں ہے وہ اس نے فریبی لبادہ اور لیا نبورت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ دجال ہے تو اس طرح کی تحضور نے فرمایا ہے کہ تیس دجال پیدا ہوں گے انہی میں سے ایک ہمارے دمانے کے اندر یہ غلامہ متقادیانی بھی تھا وہ دجال تھا جس نے اعلان کیا کہ میں نبی ہوں جبکہ وہ نبی نہیں تھا تو فریبی بنا ہوا جس نے کہ ملمہ اپنے اوپر چڑھایا ہوا ہے اسی طریقے سے دجالی فتنہ یہ جو ہے اس پوری دنیا میں اس وقت جو فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہو چکا ہے ذہنوں کے اوپر افکار کے اوپر لوگوں کی نظریات کے اوپر لوگوں کی اخلاق پر اوپر لوگوں کے اقدار جو ہیں ویلیوز جو ہیں اس کے اوپر کہ وہ آخرت کو بالکل بھول گئے اللہ کو بھول گئے اسماب کے اندر گم ہے مسبب الاسماب سے زہول ہو گیا دنیا ہی دنیا ہے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں مادہ ہی مادہ ہے روح سے کوئی سروکار ہی نہیں یہ ہے بلومو جس کا نام دجالی فتنہ ہے کہ حقیقت کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے آخرت پر دنیا کپردہ پڑا ہوا ہے یہ دنیا جو ہے در حقیقت کیا ہے ومن حیات و دنیا اللہ مطاع الغرور یہ دھوکے کا سامان ہے اصل زندگی کچھ نے ڈھاپا ہوا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا کہ زندگی یہی ہے اسی کے لیے بھاگ دور مہنا صبح و شام اسی کے مستقبل کی فکر ہے لیکن اصل زندگی اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے باقی ایک دجال جو آئے گا وہ معاملہ احادیث کے اندر بھی بڑی توالت کے ساتھ ہے اور اس میں کافی پیچیدگیاں بھی ہیں بعض چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے کچھ مختلف بھی ہیں اس میں پھر اہل علم کو بارال مطابقت پیدا کرنی پڑتی ہے میں نے جہاں تک اپنی کوشش کی ایک رائے تک میں پہنچا ہوں لیکن ابھی میں اسے بیان نہیں کر رہا ہوں بارال دجالی فتنے کی خبریں موجود ہیں بہت شندت کے ساتھ اور اس صورت کا پڑھنا جو ہے اس میں بہت مفید ہے اس صورت کے مضامین کا دجالی فتنہ بالعموم سے کیا تعلق ہے وہ تو اس دورہ تجمع دوران کے اس کے دوران بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا لیکن اس کے جو خاص بڑے مباحث ہیں خاص طور پر یہ کہ ایک ہمارے بہت بڑے عالم گدرے ہندوستان میں اس صدی کے آغاز میں مولانا مناظر احسن گیلانی انہوں نے اس میں باقیدہ کتاب لکھی ہے آپ کو مل جائے گی بازار میں بھی اصحاب کحف کا معاملہ صورت کے مباحث ہیں ان کے میں نے اس کو اپنی ایک تقریر کے اندر مجھے یاد دلایا گیا ہے آج کہ میں نے کبھی ایک کیسٹ میں اس کو حسن نواسی میں کسی خطاب جمع میں صورت کے مضامین کے خلاصہ بیان کیا تھا جس کا عنوان ہے دنیا کی حقیقت یہ خطاب جو ہے اور یہ کیسٹ یہاں موجود ہے جو حضرات لینا چاہے وہ اس کو دیکھیں تاکہ یہ کہ ظاہر بات ہے تفاصیل زیادہ جو ہیں وہ میرے لئے ممکن نہیں ہے کہ اس دورہ ترجمہ کے دوران بیان کر سکو وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُوا تَغَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور خبردار کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنایا یہ ساری دجالیت جو ہے اس کی جڑ کیا ہے مسیحیت جو موجودہ مسیحیت ہے جو حثیقت میں مسیحیت نہیں ہے پولزم ہے جس کی بنیاد تسلیس پر ہے کہ اللہ کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو اور انہیں کفارہ بنا دیا تمام جو بھی مان لے ان کو ان کے گناہوں کا پیش کی معافی ہے ان کے گناہوں کی جو حضرت مسیح پر ایمان لے آئے اور نمبر تین شریعت ساکت کر دی اور نمبر چار سارا اختیار جو ہے وہ کوپ کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ تم جو چاہو جس چیز کو چاہو حلال کرو جس چیز کو چاہو حراب کر دو ان چیزوں نے مل کر نفس مذہب کو اس قدر قابل نفرت شہ بنا دیا کہ یورپ کے عوام کے در مذہب کے خلاف شریعت نفرت پیدا ہو گئی چنانچہ اس کے بعد جب مسلمانوں کے زیر اثر وہاں پر علم پھیلا ہے ہسپانیا کی اونیورسٹیوں سے علوم اور فرون جو ہے یہ فرانس اور اٹلی اور جرمنی کے نوجوان آتے تھے اور وہاں آ کر وہ قرطبہ اور غرناطا اور تلیطلہ کی اونیورسٹیوں سے پڑھ کر جاتے تھے تو ان کے زیر اثر جو ایک ریفرمیشن شروع ہوئی اصلاح مذہب اور ایک رینایسنس تحریک ہے یا رو رو وہ جو اصل تو تحریک تھی اس بات کی کہ انسان علم کی طرف دوبارہ رجوع کرے لیکن یہ کہ وہ علم جب آگے بڑھا ہے تو وہاں پہ عیسائیت کے خلاف جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے اس میں مذہب کی دشمنی جو ہے اس تحریک کے اندر خود بخود شامل ہو گئی تو مذہب سے بیزاری روحانیت کا انکار آخرت سے بالکل بے پروائی اور اس کا بھی انکار اور خدا ہے یا نہیں ہے اس سے کوئی سروکار نہیں یہ جو اس تحذیب کے اصل میں اثرات بنے ہیں سارے یہ اسی غلطیوں کا یہ اثرات ہیں نتائج ہیں کہ جو عیسائی مذہب کے اندر جو یہ تحریفات کر کے جو غلطیاں کی گئی ہیں اس کو یہاں کہا گیا ہے کہ ان لوگوں نے کہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِنْ ان کے پاس اس کے لئے کوئی علمی سند نہیں ہے وَلَا لِعَبَائِهِمْ نہ ان کے آباؤ و اجداد کے پاس کوئی سند تھی بہت بڑی بات ہے جو ان کے موں سے نکل رہی ہے بہت بڑی گستاخی ہے جو یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے مگر جھوٹ سراسا سیدھا سفید جھوٹ بول رہے ہیں فَلَا لَكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ تو اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو حلاک کر لیں گے ان کے جو اثرات پڑھنے والے ہیں عیسائیت کے اس قلط عقیدے کے جو نتائی برامد ہوئے ہیں جب یہ نتائی ظاہر ہوں گے تو وہ اتنے سنگین ہوں گے فَلَا لَكَ بَاقِهُ النَّفْسَكَا کہ ان کے احساس سے اور ان کے ادراک سے شاید کہ آپ اپنے صدمے سے اپنے آپ کو حلاک کر لیں اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادِ الْحَدِيثِ اَصَفَا اگر یہ لوگ اس حدیث پر اس قرآن پر یہ بات جو بچائی جا رہی اس پر ایمان نہ لائے اس پر ایمان نہ لائے اپنی اس غلط عقیدے پر قائم لہے اس غلط مذہب کو انہوں نے برقرار رکھا تو اس کا جو رد عمل ہوگا نو انسانی پر اور اس سے تاریخ انسانی اور انسانی ثقافت جس غلط رخ پر پڑے گی جو دجالیت کا فتنہ اسے جنم لے گا ان تمام چیزوں کے اثرات سے شاید آپ کو اتنا صدمہ ہو ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اسے اس کا گہنا بنا دیا ہے بناو سنگار بنا دیا ہے زینت بنا دیا ہے یہ آپ نوٹ کر دیجئے یہ لفظ زینت اور زمین میں اس کی زبائش اور عرائش یہ اس سورہ مبارکہ کا عمود ہے یعنی اس کو اتنا کھبا دیا ہے نگاہوں میں اللہ نے کہ آخرت سے خود بخود انسان غافل ہو جاتا ہے یہ پردہ پڑ گیا ہے چمک دمک ہے یہ کاریں ہیں یہ بیلڈنگیں ہیں یہ کوٹھییں ہیں یہ آری شان عمارتیں ہیں یہ کیا کچھ اس کی جو جو سمجھئے پومپنٹ شو جو ہے اس فرد دنیا کا اور ظاہر بات ہے عبرکہ میں جا کر دیکھئے تو جو کچھ یہاں دیکھ رہے ہیں اس سے دس گناہ سو گناہ ہزار گناہ آپ کو نظر آئے گا اقنے دنگ ہو جاتی ہیں نتیہ کیا نکلتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا کہ اصل الشیح یہی مادہ ہی ہے اصل ہدایت پر یہی لوگ ہیں یہی لوگ ہیں صحیح معنی میں جنہوں نے واقعی علم حاصل کیا ہے لہذا ان کی غلط تہذیب ان کا غلط تمدن ان کے تمام غلط ثقافت کے معاملات کے بھی ہم اسی طریقے سے پہلی بھی کر رہے ہیں یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ چمک دمک دنیا کی جذبائش اور آرائش اس سے ہم متاثر ہیں جو کچھ زمین کے اوپر ہے اسے ہم نے اسے اس کے لیے بناو سنگھار بنا دیا لِنَبْلُوَهُمْ تاکہ ہم آزمائیں ان کو اَيُّهُمْ اَحْسَلُ عَمَلَا کون ہے ان میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی اب یوں دیکھئے وہ شیر جو ایک ہے اگرچہ درہ تھوڑا سا شانِ باری تعالیٰ کے اعتبار سے تو شاید اتنا مناسب نہ ہو لیکن یہ کہ مفہوم کو ادا کرتا ہے کہ روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے ایک طرف ذاتِ باری تعالیٰ ہے اور ایک طرف یہ دنیا ہے اس کی چمک دمک ہے اب یہ پروانہ جو ہے یہ انسان اس کا امتحان ہے آیا یہ اللہ اور آخرت کی طرف جا رہا ہے یا دنیا کی طرف اور دنیا کی زیبائش اور آرائش کی طرف جا رہا ہے جو زیبائش اور آرائش کی طرف چلا گیا وہ گیا متواہ و برباد ہو گیا اور جس نے اس دنیا کی زیبائش اور آرائش اس سے مو موڑ کر وہ جو حقیقتیں جو اصلِ حسنِ ازلی ہے اللہ تعالیٰ کا اور اس کا جو جلال اور کمال ہے اور جو آخرت کی نعمتیں ہیں ان کو اختیار کر لیا وہ کامیاب ہو گیا تو امتحان اتنا ہی ہے کہ روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے اور یہ کہ جو کچھ بھی اس پر ہے ہم ایک وقت آئے گا کہ اس کو بنا کر رکھ دیں گے جیسے کہ میدان جس میں سے کہ فصل کاٹ لی گئی ہو جب قیامت ہوگی کیا ہوگا یہاں پر اسی زمین کو نہ یہاں پہ کوئی بہاڑ رہ جائیں گے کوٹ کوٹ کا چپٹی کر دی جائے گی نہ یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ سکائی سکریپرز رہ جائیں گے نہ یہ آلہ شانی مارتے ہوں گی کچھ نہیں ہوگا یہ ذہب برابر ہوگا ہم اسے کر کے چھوڑیں گے ایسا کھیت کہ جہاں پچورا پڑا ہوا ہو صرف بچا کھچا جو ہے وہ اس کا اب یہاں سے اصحاب کھف کی بات شروع ہو رہی ہے کیونکہ پوچھوایا تھا یہودیوں نے اصحاب کھف کون تھے کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کھف و الرقیم رقیم جو ہے ان کی تختی تھی ایک جس کے اوپر ان کے حالات لکھ کر جو ان کے ایک جو کھف تھی ان کی غار جو تھی اس کے اوپر لگا دی گئی تھی تو انہیں اصحاب کھف بھی کہتے ہیں اصحاب الرقیم بھی کہتے ہیں یہ دونوں انہیں ایک ہی گروہ کے نام ہیں کیا وہ تمہارے خیال میں ہماری بڑی عجیب آیات میں سے تھا یا نہیں باقیتاً بات تو ایک غیر معمولی تھی لیکن حقیقت میں ہمارے ہاں تو ہماری تخلیق میں ہماری سننائی میں اس سے ہزاروں گناہ زیادہ عجیب باتیں ہوتی ہیں ہمارے لئے تو وہ کچھ ہے ہی نہیں کسی بھی درجہ میں تم سمجھتے ہو شاید وہ بہت بڑی بات ہے یہ سابق کحف کا جو قصہ ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ پورے وسوق کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ قصہ کیا تھا دیکھئے جب حضرت مسیح علیہ السلام آئے ہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے فلسطین کا اور یہاں پہ جو آپ نے تبلیغ کی ہے تو یہ اس وقت رومن ایمپائر کا ایک حصہ تھا اگر کہ مقامی طور پر ایک لوکل بادشاہ جو تھا یہودی وہاں پر حکومت کر رہا تھا لیکن وہ پپٹ تھا اصل میں تو حکومت جو تھی رومیوں کی جو رومی تھے بودھ پرست اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے بغاوت کی حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے سن تیس میں سن تیس عیسوی کے آس پاس یا تیتیس عیسوی کے آس پاس لیکن اس کے بعد جو ہے ان یہودیوں نے بغاوت کی رومیوں کے خلاف جس کے نتیجے میں سن ستر عیسوی میں ٹائٹس رومی نے تو ان کی حکومت بھی ختم کی اور بیت المقدس کو برباد کیا یرو شلم کو تباہ کیا ایک لاکھ تیتیس عیسوی دار یہودیوں کو قتل کیا اور ان کو بھیج دیا نکال دیا وہاں سے باہر اس وقت کا معاملہ یہ ہے کہ اب کوئی اکے دکے جو بھی رہ جاتے تھے یہاں پر کوئی یہودی یا عیسائی یہودیوں کو تو نکال دیا عیسائی رہ گئے لیکن عیسائیوں پر بھی بہت ظلم ہوتا تھا یہ مواحد تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے وہ بدپرست تھے تو اس زمانے میں کہیں بادشاہ کوئی تھا ڈیسیس یا دقیہ نوس جس کو کہتے ہیں اس کے زمانے میں کچھ جو عیسائی تھے حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھنے آج کے عیسائیوں پر قیاس نہ کیجئے جو نصارہ تھے حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جو موحدین تھے ان میں سے کچھ نوجوانوں کی پیشی ہوئی بادشاہ کے دربار میں انہیں کہا کہ تم اپنے نئے دین سے اگر باز نہیں آوگے اتنے دن کی محلت تمہیں دی جا رہی ہے تو تمہیں سوری چڑھا دی جائے گا بس محلت دی جا رہی ہے جاؤ گوھر کر لو سوچ لو ان لوگوں نے آ کر سوچا کہ اب نہ تو ہم ہمارے لیے یہ ممکن ہے کہ ہم مقابلہ کر سکیں چلو کسی غار میں چھپ جاتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ہمارے لیے وہ ایک غار میں جا کر چھپے ہیں اور غار میں جا کر چھپے ہیں تو اللہ نے انہیں وہاں پر سلا دیا موت تعالی نہیں کہ سلا دیا اللہ کروٹ بھی بدلواتا رہا ان کے لیے سارا کچھ بندو برس کیا اللہ کی قدرت میں تھا حضرت عزیر کو سو برس کے لیے مات دیا تھا موت کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کر دیا لیکن یہ کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو وہاں پر تقریباً تین سو برس یہ وہاں پر پڑے رہے اس غار کے اندر غار کی شکل کچھ خاص ایسی تھی کہ ادھر آنا جانا لوگوں کا تھائی نہیں اور یہ ہے جو موجودہ ترکی کے علاقے میں شہر ایفسس ہے اس کے آس پاس ہیں اس طرح کے غار جیسے ایجنٹا کے غار ہندوستان کے مشہور ہیں ایسے ہی وہاں بھی غاروں کا سلسلہ ہے اور ہیں بھی وہ ایسے کہ ان کے دہانے جو ہیں وہ ہیں شمال کے جانب تو دھوپ ان میں براہ راست نہیں جاتی صرف یہ کہ ریفلیکٹیڈ لائٹ تو آتی ہے لیکن یہ کہ براہ راست دھوپ نہیں جاتی تو ایک طرح کاندھیرہ سا اس کے اندر ٹوائلائٹ جسے آپ کہہ لیں وہ رہتا ہے سارا دن وہاں پر یہ تین سو برس تک سوتے رہے اس تین سو برس کے عرصے میں یہ ہوا کہ رومن امپار جو ہے اس نے خود عیسائیت اختیار کر لی تین سو عیسوی کے اندر کونسٹنٹائن جو تھا امپرر وہ عیسائی ہو گئی اب پوری امپار جو عیسائی ہو گئی اب اس کے زمانے میں اس کے بعد تھیوڈوسیس ہے ایک چار سو چھالیس عیسوی میں یہ تھا اس کے زمانے میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جگایا تین سو برس کے بعد اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ ہے وہی کفار کی حکومت ہے وہی مشرقین ہیں اب انہوں ڈرتے ڈرتے اپنے کسی ایک آدمی نے کہا بھئی جاؤ یہ یہ سکہ لے کر جاؤ چاندی کہا کچھ نہ کچھ کھانے پینے کیلئے لے کر آؤ دیکھنا لیکن اس طرح ہو کہ ہمارا پتہ نہ چل جائے کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں وہاں جو گئے انہوں نے وہ سکہ پیش کیا یہ سکہ تمہا پس کھانے سے آیا یہ تو بہت پرانا سکہ ہے تو چار سو سال پرانا تین سو سال پرانا سکہ کھانے سے لے آئے تو تمہیں کہ خزانہ میرا ہے بہتر اس حوالے سے اب وہ جو ہیں وہ پکڑے گئے ان کی حالت جو ہے وہ جو بات سامنے آگئی لیکن جب بات سامنے آگئی تو اب ان کا بہت عزت کی گئی اس لیے کہ اب تو جو ان کا مذہب تھا در حقیقت پوری مملگت کا مذہب وہی ہو چکا تھا تو صورتحال تو تمہین ہو چکی ہے پھر یہ کہ اس کے بعد تفصیل معلوم نہیں ہے کہ غالباً وہ جا کر اپنی اسی غار میں وہ سو گئے ہیں یا دوبارہ اللہ نے ان پر وحی پر موت تاری کر دی ہے اس کا دروازہ بند کر کے اور اس پر ایک تختی لگا دی گئی ہے یہ اصحابِ کحف ہے گبن کی جو ہے دیکلائن الفال اف رومن ایمپار اس میں بھی یہ سیبن سلیپرز سات سونے والے ان کی کہانی موجود ہے یہ چیز جو ہے گویا کہ رومن لیٹریسر کے اندر موجود تھی اس کا جو ذکر موجود تھا اور قرآن مجید میں یہ امتحاناً سوال کیا گیا حضور سے تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ تین سو برس تک کچھ لوگوں کو سلا دینا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو بڑی بات نہیں یہ اسی وہ غار کے اندر جو ہے وہ سوتے رہے کئی سال ابھی یہاں اس بات کو نہیں چھڑا کتنے سال سنین آدادا متعدد سال وہ سوتے رہے سُمَّ بَعْسْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں اٹھایا لِنَعْلَمَا يُلْحِزْبَيْنِ اَحْسَالِ مَا لَبِسُوْ عَمَدَا تاکہ ہم دیکھیں کہ دو گروہوں میں سے کس کو صحیح معلوم ہے کہ کتنے عرصے وہ وہاں رہے تھے اس کا ذکر آگے آ جائے گا دو گروہوں سے مراد کیا ہے اے نبی ہم آپ کو ان کا یہ قصہ سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ان کے حالات حق کے ساتھ صحیح صحیح بلا کم و کاشت اِنَّهُمْ فِتْيَتُنْ آمَنُوا بِرَبِّهِ ان کو چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر توحید کے ساتھ ایمان لانے والے وَزِدْنَاهُمْ حُدَا پیدا کر دیا اِذْقَامُ جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے اور جیسے کبھی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اس تطورہ ڈٹ کر انہوں نے بات کی اِذْقَامُ فَقَالُ اور انہوں نے کہا رَبُّنَا رَبُّ سَمَاوَاتِ وَاللَّرْد ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان ورزمین کا رب ہے ہم کسی اور رب کو ماننے کے لئے تیار نہیں کسی اور دیوی کو کسی دیوتا کو کسی مت کو ہم ماننے کو تیار نہیں لَنَّ دُوَى مِن دُونَهِ الٰہً لَقَدْ قُلْنَا اِذَنْ شَتَتَا ہم اس کے ایک الٰہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم نے اگر ایسی کو بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی هَا أُولَاءِ قَوْمُنَا تَخَدُوا مِن دُونَهِ آلِحَا یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلِحَا جو ہیں اختیار کر لی ہیں اللہ کے سوا انہوں نے اختیار کر لی ہیں بہت سے آلِحَا اس کے سوا لَوْلَاءِ آتُونَ عَلَيْهِمِ سُلْطَانِمْ بَيْن تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل کوئی سند کوئی اللہ کے طرف سے اتاری ہوئی سند ہو کوئی آسمانی کتاب ہو فَمَنْ أَزْلَمُ مِنْ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ قَذِبَا تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منصوب کر دیا اور اب اس کے بعد جب ان سے کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے محلت اس کے اندر جو ہے تمہارے لیے اب محلت صرف چند دن کی ہے اس میں تم فیصلہ کر لو اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھیروگے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آوگے اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو تو تمہیں حملہ کر دیں گے اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں وَإِذَيْتَ اَذَلْتُ مُوْهُمْ اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیدہ کر لیا ہے وَمَا يَعْبُدُنَا إِلَّا اللَّهِ اور ان حسنیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا فَابُوا إِلَّا الْقَحْفُ تو اب آؤ کسی کھو میں کسی غار میں پناہ لے لیں وَيَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنَمْرِكُمْ مِرْفَقَ اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی عسائش کا سامان پیدا فرما دے گا وَتَرَشَّمْسَ اِذَا تَلَا تَظَاورُ وَانْكَحْفِهِمْ ذات الیمین اور تم دیکھو کہ سورج جب تلو ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی وَإِذَا غَرَبَتْ جب دھوپتا تھا تَقْرِدُهُمْ ذَاتَ الشِّمَال تو بھی وہ کنی کتراتا تھا بائیں طرف تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو موہ ہے وہ شمال کی طرف ہے لہٰذا براہ راست جو ہے دہانی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں جو کارخانوں کی اور ملز کی اس میں یہ نارتھ لائٹ شلز بنائے جاتے ہیں ایسے شلز مروف ہوتے ہیں جس میں پھر جو نوشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے گی اور وہ جو اس گار تھی اندر سے کھلی تھی اس کھلی گار کے اندر جا کر وہ لیٹ گئے سو گئے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے جو ہدایت کی آفتہ ہوتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤگے کوئی بھی جو ہمایتی ہو مددگار ہو اس کو راہ پر لانے والا وَتَحْسَبْهُمْ اَيْقَاظٌ صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں وَهُمْ رُقُود حالانکہ وہ سو رہے ہیں وَنُقَلَّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَذَاتَ الشِّمَال ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے دہانی طرف بھی بائیں طرف بھی تاکہ یہ ہے کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں ہم جدید استلاب میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوارا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی کو ہر قدرت حاصل ہے اس کے فرشتے معمول ہیں جو کر رہے ہیں نرسنگ بھی ہو رہی ہے ذاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَعَسِتُن زِرَائِهِ بِلْوَسِيدُ ان کا ایک کتہ بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دونوں اگلے جو ہیں پاؤں جو ہاتھ ان کو سمجھئے وہ اس کے کوئی بہت خونخار قسم کا کتہ تھا جو اس غار کے موں پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے زور سے اس کا نتیہ کیا نکلتا تھا اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے تو وہاں سے تمہارے اوپر غروب تاری ہو جائے خوف تاری ہو جائے اور وہاں سے تم بھاگو بڑا بھیانک منظر ہے ایک کحف ہے اندر اندھیرہ ہے اور آگے جو ہے بڑا کوئی ایک کوئی ٹیریر بل قسم کا کتہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے خوفناک قسم کا اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا لئے تسالو بینہم تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں قالا قائلو منہم کم لبستم ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے کیا خیال ہے آپ کا قالو لبستنا یعبن عبادیاؤ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ تھوڑی سی دین ہم نے لیا استراحت کیا اور کیا کیا ہے قالو ربکم عالم بما لبستم کچھ اور تھے انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو اللہ تمہارا جانتا کتنی دیر رہے دو گھنٹے رہے دو دن رہے کیا پتا ہمیں کیا معلوم فَبْعَسُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ حَادِهِ تو لو یہ چاندی کا سکہ ورق جو ہے چاندی کو کہتے ہیں تو اس کو دے کر ایک آدمی کو بھیجو الى المدینہ شہر کی طرف فَلْيَنظُرْ وہ دیکھے اَيُّهَا أَسْكَا تَعَامَنْ کہاں سے کوئی پاکیزہ خوراک مل سکے گاہر بات ہے کہ وہ ان کا جو تصورات تھے موحید بھی تھے تو وہ پاکیزہ کھانا بھی چاہتے تھے اَيُّهَا أَسْكَا تَعَامَنْ فَلْيَاتَكُمْ بِرِسْتِمْ مِنْحُ تو اس میں سے کچھ ہمارے لئے راشن لے آئے وَلْيَتَلَتَّفُ اور دیکھیں کہ وہ نرمی کرے کسی سے جھگڑ نہ پڑے کسی سے جھگڑ پڑا اور جھگڑنے کی وجہ سے پھر کوئی شکل ہو جائے تو اہم تک لوگ پہنچ جائیں تو بڑی نرمی کے ساتھ وہ معاملہ کریں یہ وَلْيَتَلَتَّفُ نوٹ کر لیجئے یہ تعدادِ حروف کے اعتبار سے قرآنِ مجید کا نصف ہے وَلْيَتَلَتَّفُ کا تے نصفِ اول میں ہے لام یہ نصفِ ثانی میں ہے یہ نصفِ تعدادِ حروف الفاغ نہیں حروف الفابیٹس جو ہیں جو حروف کی گنتی کی گئی ہے اس کے اعتبار سے یہ ٹھیک نصف ہو گیا آدھے حروف اس کے تاہ پر پورے ہو گئے اور بقیہ آدھے جو ہیں شروع ہو رہے ہیں لام سے وَلْيَتَلَتَّفُ وَلْنَرْمِ کا معاملہ رکھے وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا اور ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے اوپر متنبع کر دے لوگوں کو متلع کر دے اس کا ذریعہ بن جائے اِنْ يَذْرُوَ عَلَيْكُمْ اگر وہ تمہارے اوپر ظالب آگئے اور قابو پالیا انہوں نے تم پر یرجموکم یا تو تمہیں رجم کر دیں گے یا سنسار کر دیں گے اَوْ يُعِدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ یا تمہیں مجبور کریں گے اور اپنی ملت میں اپنے دین میں وہاں آپس لے کر لے جائیں گے وَلَنْ تُفْلِحُ اِذَنْ عَبَدَا اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہمیشہ اے تم فلاح سے دور ہو جاؤ گے پھر نہیں پاسکو گے فلاح کبھی بھی وَقَذَالِكَ آَصَرْنَا عَلَيْهِمْ اس طرح ہم نے مطلع کر دیا ان لوگوں پر یعنی اب وہاں کے لوگوں نے شہر کے لوگوں کو مطلع ہو گئے کہ یہ لوگ جہایر بات ہے کہ بڑا ایک چرچہ ہو گیا ہوگا یہ کون ہے اب اس نے بات بتائی پھر وہ آئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعیتا کہ ان کے حالات کوئی سات آدمی تھے ہوتے تھے ایک زمانے میں اور وہ کہیں روپوش ہو گئے تھے گم ہو گئے تھے کہیں نہیں ملے تھے پوری مملکت میں تلاش کیا گیا تھا پھر ان کے حالات ایک تختی کے اوپر لکھ کر جو ہیں وہ خزانے میں رکھ دیئے گئے تھے وہ تختی کا ہی نکلوائی گئی تین سو برس سے زائد پرانی بات تھی اس کے اوپر وہ قصہ پورا کا پورا لکھا ہوا مل گیا تو وہ ساری چیز جو ہے وہ بات کھل گئی وَقَزَالِكَ آسَرْنَا عَلَيْهِمْ اور اس طرح ہم نے یہ بات ظاہر کر دی ان پر لے یَعْلَمُونَ اب اس سے کیا کیا چیزیں ماضح ہوئیں اَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقُّلْ وَأَنَّ سَعْتَ لَا رَيْبَ فِيهَا اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا آتیت اللہ رَيْبَ فِيهَا وہ آ کر رہے گی اس لیے کہ جب تین سو برس تک ایک آدمی سویا رہ سکتا ہے اور پھر وہ اُش گیا تو کیا مشکل ہے اللہ کے لیے کہ وہ جو مر چکے ہوں ان کو دوبارہ زندہ کر دے اِذْ يَتَنَازَعُونَ اب وہ ان کے بارے میں آپس میں جھگڑنے لگے کہ کیا کرنا چاہیے ان کا معاملہ وہ تو جا کر اپنی غار کے دوبارہ سو گئے اور اب اللہ نے ان کے اوپر موت حقیقی موت وارد کر دی اب کیا کرنا چاہیے اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ تو انہوں کے جب کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے فَقَالُوا ابنُو علیم بنیانا کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک یادگار تعمیر کر دی جائے ایک عمارت تعمیر کی جائے محلوب ہو کہ یہاں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس کے پاس ایک یادگار تعمیر ہو رَبُّهُمْ عَلَمُوا بِهِمْ ان کا رب ان سے اب بہتر واقف ہے قَالَلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى عَمْرَهِمْ تو جن لوگوں کی بات مانی گئی جو غالب آئے اپنی رائے کے اعتبار سے انہوں نے یہ کہا لَنَتَّخِذَنَّا عَلَيْهِمْ مَسْجِدَا کہ اب ہم یہاں پر ایک مسجد تعمیر کریں گے ان کی یاد میں اب یہاں تک کا واقعہ بیان کر کے فرمایا سَيَقُولُنَا سَلَا سَلَا سَلْرَابِهُمْ قَلْبُهُمْ یہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اصحابِ کَحف اور چوتھا تھا ان کا کتہ وَيَقُولُنَا خَمْسَتُن سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ اور کچھ یہ کہیں گے کہ نہیں وہ پانچ تھے اور چھٹا تھا ان کا کتہ رجمم بالغیب یہ ساری باتیں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اندھیرے کے اندر تامک ٹوئیاں ہیں یہ تیر تکے چلا رہے ہیں اندھیرے کے اندر وَيَقُولُونَ سَبْعَتُن وَسَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ساتھ تھے اور آٹھویں ان کا کتہ تھا قُلْ رَبِّ عَالَمُ بِعْدَّتِهِمْ کہہ دیجئے کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ان کے تعداد کتنی تھی مَا اَعْلَمُهُمْ اِلَّا قَلِيلُ نہیں جانتے اس چیز کو مگر بہت کم لوگ یہاں قرآن مجید نے سراحت تو نہیں کی لیکن مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ بیٹوین دی لائن بتا دیا کہ یہی رائے صحیح ہے اس لیے کہ سلاسطن رابعہم قلبوہم خمسطن سادسوہم قلبوہم درمیان میں واو نہیں ہے لیکن سب سبعتم وَسَامِلُهُمْ قَلْبُهُمْ اس کے اندر جو ہے زور ہے دوسرے یہ کہ جب وہ جا گئے تھے تو ایک نے سوال کیا تھا کتنی دن ہم رہے ہوں گے پھر جواب میں تین نے کہا تھا ایک دن یا اس کا کچھ حصہ اس لیے کہ تین سے کم پر جمع کا اطلاق نہیں ہو سکتا ہے قَالُو قَالُو جو ہے سیغہ جمع کا ہے تین سے کم پر نہیں دو ہوتے تو قَالَا ہوتا اسی طریقے سے پھر جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑو اس مسئلے کو اور کسی کو بھیجو کھانا لانے وہ بھی کم سے کم تین تھے اس لیے کہ وہ بھی قَالُو کے لفظ کے ساتھ ہیں تو تین جمع تین اور ایک پوشنے والا وہ ساتھ بن گئے بیسے یہ کہ گبن کی کتاب میں میں نے آپ کو بتایا سیون سلیپرز یہ گویا کہ ان کی ہاں بھی جو ٹریڈیشنز ہیں ان کی ان کی روایات جو تاریخی تعلی آ رہی ہیں ان میں یہ کہانی کے طور پر یہ چیز موجود ہے ان کے لٹریچر کے اندر تو گویا کہ اللہ نے تعاید اسی کی کی ہے لیکن یہ کہ اس میں جھگڑنے کی ضرورت کیا ہے فَلَا تُمْعَرَ فِيهِمِ اللَّا مِرَانْ زَاہِرَا تو اس معاملے کے اندر اے نبی آپ ان سے کو زیادہ جھگڑیے مت وَلَا تَسْتَفْتَ فِيهِمِ مِنْهُمْ اَحَدَا اور نہ ہی ان چیزوں کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھئے اس لیے کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے جو چیز دینی اعتبار سے اہم نہ ہو اور جو خاص طور پر جو ہمارے لیے جو اصل مسئلہ اس وقت ہے اقامت دین کی جد و جہد اصل مسئلہ اس کے اعتبار سے جس کی اہمیت نہ ہو اس کے بارے میں زیادہ چھان پین کرنا زیادہ بحث و نظام پڑھنا جو ہے وقت زائے کرنا ہے بلکہ وہ اپنی اس جد و جہد کو لقصان پہنچانے والی بات ہے فَلَا تُمْ عَرِفِهِمِ اللَّهِ مِرَانْ زَاہِرَا وَلَا تَسْتَفِیدْتِ بِهِمْ مِنْهُمْ عَعَدَا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنَا یہ بہت اہم واقعہ آرہا ہے یہاں اس واقعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحف ہو گیا تھا جب یہ سوالات کیے گئے تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کے جواب دے دوں گا جن کے جتنے رتبیں بلند ہوتے ہیں پھر ان کی سختی بھی اتنی ہوتی ہے جن کے رتبیں ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ہم عام طور پر یہ باتیں کہتے رہتے ہیں ہمارے لئے اللہ نے کیا گریفت کرنی ہے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی مقام نہیں لیکن یہ کہ جو بلند مقام والا ہو اور وہ بغیر انشاءاللہ کہے کہہ دے کہ کل یہ ہو جائے گا اور انشاءاللہ نہ کہے تو اس پر پھر گریفت ہو گئی تو حضور کی کئی دن گزر گئے کہ جبرائیل نہیں آئے اور آپ کے لئے پھر ایک مشکل پیدا ہو گئے وہ یا کہ مخالفین نیتالیاں پیٹھنی ہو گی کہ لو بس فیل ہو گئے ناکام ہو گئے اس امتحان کے اندر جو ہیں اب یہ کامیاب نہیں ہو پائے اس کے بعد جبرائیل آئے یہ واقعات بھی لے آئے ساتھ یہ ہدایت بھی لائے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِنِّي فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَا دیکھئے کبھی نہ یہ کہیے گا کہ یہ کام میں کل ضرور کر دوں گا اِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ اگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا یہ ہماری تہذیب کے اور جو سمجھئے کہ کچھ کلمات ہیں سماجی ہمارے ثقافت کے ان کے اندر جو ہے توحید کی روح جو ہے وہ کُٹ کُٹ رہ بھری ہوئی ہے کوئی اچھا منظر دیکھا سبحان اللہ یعنی یہ کہ اس منظر میں کچھ نہیں ہے اصل میں حسن اللہ کا ہے پھول دیکھا سبحان اللہ پھول کی تعریف نہیں کر رہے ہیں اب بنانے والے کی تعریف ہے جس نے اتنا امدہ خون بنایا ہے کوئی آپ کو کوئی تکلیف رفع ہوئی کوئی ضرورت پوری ہوئی الحمدللہ بھوک لگی ہوتے کھانا کھایا الحمدللہ تعریف اللہ کے لیے ہے کوئی چیز آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے منظر اچھا لگا بچے کھیل رہے ہیں بڑا اچھا ماحول ہے کہ یہ ما شاء اللہ ما شاء اللہ جو اللہ کو پسند ہے یہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی مشیعت سے ہے یہ کوئی میری صلاحیت سے میری قوت سے تو نہیں ہے اسی طرح سے کوئی کام کرنا انشاءاللہ میں یہ کام کرنا تو چاہتا ہوں ارادہ تو ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے بغیر اللہ کی مرضی اور عزم کے بغیر تو نہیں ہو سکتا یہ بھی گویا کہ اور یہ سارے کلمات اس صورت میں آپ کو مل جائیں گے ما شاء اللہ انشاءاللہ اور اس سے پہلے ہم الحمدلللہ سے شروع کر چکے ہیں الحمدللہ اللذی انزل عالی عبدالکتاب ولم یجننہو اعوجا وَلَا تَقُولَنَ الْرِشَئِنِ اِنِّ فَعِلُن ذَالِكَ غَدَنِ اللَّا اِيَشَاءَ لَا وَسْكُرْ رَبَّ قَعِذَا نَسِيد اور اپنے رب کو یاد کر لیا کیجئے جب آپ بھول جائیں یعنی یہ کہ اگر کسی وقت بھول جائیں تو پھر جب یاد آ جائیں وَسْكُرْ رَبَّ کھا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگائیے وَقُلْ أَسَانْ يَهْدِ یعنی رَبِّي لِي اَقْرَبَ بِنْ حَادَ رَشَدَ اور کہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میرا رب اس معاملے میں اس سے بہتر راہ کی طرف میری رہنمائی کر دے یعنی میں یہ کیوں کہوں گی یہ کام میں کروں گا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے بہتر کوئی صورتحال پیدا کر دے لہٰذا اس معاملے کے اندر بھی کوئی زیادہ جازم ہو جانا نہیں چاہیے بلکہ معاملات کو تفویز الامر علی اللہ سپردم بطو مائی خیش را تو دانی حساب کم و بیش را تو اس طرحی قصے انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے کیے رکھے وَلَبِسُوا فِي قَحْفِهُمْ اور وہ رہے اپنی اس غار میں تین سو برس اور اس کے اوپر نو سال اس کی تعبیر کیا ہے شمسی حساب سے تین سو برس اور یہ تین سو برس جو شمسی ہوتے ہیں سولر کلنڈر کے وہ کمری حساب سے تین سو نو بک جاتے ہیں اس حوالے سے یہ دونوں عدد بلکل صحیح ہیں قُلِ اللَّهُ عَلَمُ بِمَعْلَ بِسُوا کہیے یہ بھی اللہ بہتر جانتا کہ اتنے عرصے رہے اس میں بھی بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کے علم میں ہے غیب کل کا کل آسمان ورزبین کا اب سر بہی واسمے کیا ہی عجیب اور اچھا ہے وہ دیکھنے والا اور کیا ہی اچھا ہے وہ سننے والا اس کی سماعت اس کی بسانت کا تم کیا ادازہ کرو گے مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيِّنْ ان کا کوئی ساتھی اور پشتبنا اور مددگار اور حمایتی نہیں ہے اس کے سوا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحْدَى اور وہ اپنے حکم اور اختیار اور اپنی حاکمیت کے حق میں کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں ہے یہ جو توحید حاکمیت جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا اِنِ الْحُکْمُ اِلَّا لِلَّا عَمَرَا لَا تَعْبُدُ اِلَّا یَا ذَلِكَ دِنُ الْقَيِّمُ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكُ پادشاہت میں اس کا کوئی شریک نہیں یہاں فرمایا وَلَا يُشْرِكُ فِي حُکْمِهِ أَحْدَى وہ اپنے حکم اور حاکمیت کے اختیار میں کسی کو شریک کرنے کے لئے تیار نہیں وَطْلُمَا أُحِيَا إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اور اے نبی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے یعنی یہ جو سخت حالات ہیں جن سے آپ گزر رہے ہیں دباؤ ہے آپ پر بہت شرید اس میں آپ کے لئے سہارا کیا ہے وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ اور اللہ کے ساتھ اپنا قلبی تعلق اور ذہنی دشتہ قائم کرنے کے لئے سب سے موثر ذریعہ کیا ہے قرآن مجید کی تلاوت جو بھی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے آپ کے رب کی کتاب میں سے اس کی تلاوت کرتے رہا کیجئے لَا مُبَدْدِ لَلِكَ لِمَاتِهِ اس کی باتوں کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا اور اس کے سوا آپ کو کہیں کوئی پناہ نہیں ملے گی پناہ جنے والا بھی وہی ہے کوئی اور پناہ نہیں دے سکے گا سختی کتنی بھی ہے جہلیے برداشت کیجئے اس سختی کو آسان بنا سکتے ہیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کریجئے اور تلکے سناتے رہیے اپنے ساتھیوں کو بھی اسی سے تمہارے اوپر یہ سختیاں جو ہیں ہلکی ہو جائیں گی ان بھاری چیزوں کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا لیکن جان لیجئے پناہ ملے گی تو اللہ کے دامن میں نہ کہیں جہاں میں پناہ ملی جو اما ملی تو کہا ملی میرے جرم خانہ خراب کو ترے افوے بندہ نواز میں اور اپنے آپ کو روکے رکھئے اور صبر کیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام یہ اگرچہ غربہ میں سے ہیں یہ بلال ہیں یہ عبداللہ ابن عم مکتوم ہیں یہ نابینہ ہیں یہ ابو فقی ہیں یہ غلام ہیں یہ امار ہیں اور یہ اسی طریقہ خباب ہیں لوہار ہیں یہ لوگ جو ہیں آپ ان کی اس دفاقت کو غریبت سمجھئے وہ اللہ کے رضا کے طالب ہیں طلبگار ہیں اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اور دیکھئے آپ کے نگاہیں ان سے ہٹ کر ادھر نہ جائیں جن کے پاس دولت ہے کہیں آپ کے نگاہ ادھر نہ جائے جہاں زیبائش ہے عرائش ہے دنیا کی چمک دمک ہے دولت ہے آپ ولید بن مغیرہ کی طرح تو متوجہ ہو اور عبداللہ ابن عم مکتوم کی جانب نہ ہو معاذ اللہ ایسا نہ کیے یہ بالکل وہی بات ہے جو ہم سورہ حجر میں بھی پڑھ چکے ہیں وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَكَ اِلَا مَا مَتَّانَ بِهِ اَذْوَاجَ مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا یہ جو بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے دنیا کا ساز و سامان جمک دمک اس کی طرف آپ کے نگاہیں نہ اٹھیں وَلَا قَادُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ آپ کے نگاہیں ان سے ہٹ کر انہیں نظر انداز کر کے ان لوگوں کی طرح نہ متوجہ ہو جائیں تُرِيدُ زِيْنَةَ الْحَيَاتِ الدُنْيَا تو کیا آپ بھی دنیا کی کہ لوگوں کو یہ گمان ہونے لگے شک ہو جائے کہ آپ کے نگاہ میں بھی دنیا کی زینت کا جو ہے بہت اس کی اہبیت ہے وَلَا تُعْمَنَ اَقْفَلْنَا قَلْبَهُمْ ذِكْرِنَا اور مت بات مانیے اس کی جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے وَاتَّبَاعَ حَوَا ہو اور جو اپنی خواہشِ نفس کی پیروی کر رہا ہے وَقَانَ عَمْرُهُ فُرُوتَا اور اس کا کام جو ہے وہ اعتدال سے بہت ادھر ادھر ہو گیا ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَذِكِ الْحَكِيمِ موسیقی